ملک میں سیاسی استحکام ہے نہ بواشی آئین محفوظ ہے نہ ادارے سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا دنیا ہمارے ساتھ کاروبار کرنے کو تیار نہیں ملک ادم استحکام اور کمزوری کی طرف جا رہا ہے اور ان پر عمل نہ کرنے سے ملک کا ہر ادارہ کمزور ہو گیا ہے مافیا شافیاں بھول جاؤ 39 ستمبر کو میانوالی میں ہر سورج جلسہ کریں گے مزیرالہ خیبر پختونخواہ علی امین گردہ پور نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک ریاست اور دو دستور نامنصور نہور کے جلسے نے ثابت کر دیا کہ قوم اس وقت بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے میانوالی والے تیار ہو جائیں ہر حال میں جلسہ کروں گا یروشلم پوسٹ کا انکشاف افسوسناک ہے بانی پی ٹی آئی کے تانے بانے سامنے آ رہے ہیں صوبہ وزید شجیلی نام میں مند کہتے ہیں کہ اسرائیل بانی پی ٹی آئی کی کھل کر حمایت کر رہا ہے لندن میئر کے الیکشن میں بانی پی ٹی آئی نے پاکستانی نجات شہری کے خلاف مہم چلائی اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ان کے لیے بہتر ہیں تو قوم کو سوچنا چاہیے وہ بخدور نہیں جب یہ فتنہ دفن ہوگا اور ملک ترقی کرے گا پی ٹی آئی الخبارش میں شامل ہو چکی ہے وپاکی وزید رونہ تنویر کی مرید کے میں میڈیا سے گفتگو کہا انہی ترمیم عمامی مفات کا معاملہ ہے جسے سیاست کی بھیڑ نہ چڑھایا جائے جس صوبے کا وزید رونہ خود کلیشن کو اٹھا کر تشدد پروان چڑھائے وہاں عمد کی توقع نہیں کی جا سکتی پاکستان کی خارجہ پالیسی درست سمت کی جانب کا امزن ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوج کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جائزہ میں گفتگو غزہ کی صورتحال پر عالمی برادری کی خاموشی سوال یا نشان ہے پاکستان کی خواہش ہے کہ خطے میں عمد کو فروغ دیں پاکستان نقوانستان کے ساتھ مذاکرات پر توجہ دے رہا ہے توشہ خانہ تحائف کی مالیت کے تائین کیلئے بولیاں طلب جولری، گھڑیاں، کارپٹس، تجاروٹی اشیاء زمیں دیگر تحائف کی قیمتوں کا تائین کیا جائے گا کابینہ ڈیویجن نے بولی میں حصہ لینے کے لیے درخواستیں تیس سپتمبر تک طلب کرنی بولوجستان میں چھبیس نئے جوڈیشل میجسٹریٹس کی تقروری چیٹ جسٹس بلوجستان ہائی کورٹ نے منظوری دے دی جوڈیشل میجسٹریٹس کی تقروری کی منظوری بلوجستان جوڈیشل سیلیکشن بورٹ کی سفارش پر دی گئی ملک بر میں میڈیکل کالوجز میں داخلے کے لیے ایمڈی کے تیس کا نقاط ایک لاکھ سر سٹھ ہزار سات سو چو چوالیز طلبانی امتحانات میں حصہ لیا تیس چہروں میں اور دو بالاقوامی مراقص قائم کیے گئے امتحانی عمل کے دوران دفاع کھوچوالیز ناپس رہی نگرانی کے لیے جدیز سرولنس ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا مراقص کے اطراف موبائل اور انٹرنیٹ سروس معتل رہی کوئٹا میں انٹریٹس کے دوران نقل کرنے پر کئی طلبہ گرفتار کوئٹا میں مریضوں کو جان کے لالے پڑ گائے جان بچانے آئے لئے عدویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ شوگر بلڈ پریشا میدے اور گرتے سمیت متعدد دمراز کی عدویات بلیک میں فروخت ہونے لگیں شہر بھر میں مہن کی عدویات بھی نہیں مل رہی اس وطال میں کچھ بھی نہیں ہے نہ انجکشن ہے نہ کوئی ڈریپنریپے کچھ بھی نہیں دیتے ادھر جو مریض آ رہے ہیں ادھر بہت مہنگا ہے دوائی مریضوں کے لئے بہت مشکلات ہیں عدویات شارٹ بھی جو مل بھی رہے وہ ڈبل قیمت بھی دے رہے ہیں آج کل سیول اسپیٹل میں بھی دوائی نہیں مل رہے وہاں پہ بھی ساری شارٹ ہیں تو اس حوالے سے ہم لوگوں کے جو پیشنٹ ہیں ان کو بہت مشکلات پڑھے ہیں سوات میں مالم جببہ روڈ پر دھماکے میں کلے سیرکار جانباغ تین زخمی ہو گئے دفتر خارجہ کے مطابق دھماکے میں قرآن مل کی سفارتکار محفوظ رہے سفارتی کور کے تمام ارکان باہفاظت اسلام آباد واپس پہنچ گئے صدر مملکات اور وسیر داخلہ کی دھماکے کی مزمت صدر زرداری اور موسن نقفی کا شہید اہلکار کو خراج عقیدت یوب میں مصنف رات کے حملے میں زخمی دو ایٹی ایف اہلکار امیر محمد مینگل اور شفیق ملازع شہید حملے میں شہید اہلکاروں کی تعداد تین ہو گئی حملے میں شہید منچاج گوھر مشتاک کو سپردخاک کر دیا گیا کراچی کے علاقے شیرشاہ میں پائرنگ سے شہید پولیس اہلکار خدا بخش کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں آئی جی سندھ کراچی پولیس چیپ سمیت دیگر افتران شرکت کی ایسال آباد کے سب سے بڑے الائیڈ ہسپٹل کی ملازم کی طالبہ سے جنسی زیادتی اسپتال کے ملازم احسان اور احسان نے چودہ برس کی طالبہ کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر زیادتی کا نشانہ بنایا لڑکی پنجاب میٹیکل کالج میں ہی رہائش پذیر تھی ایف آئی آر کے مطابق ملزم نے ٹیسٹ کروانے کے بہانے طالبہ کو اسپتال بلایا